اسلام علیکم دوستو جیز ایڈ پرنٹر میں خوش آمدیب تو کیا حال چال ہے آپ کے ٹھیک ٹھاکیں خیریت سے ہیں امید ہے کہ آپ خیر و آفید سے ہوں گے مزے میں ہوں گے آج کی میری ویڈیو کا ٹوپک ہے ٹی ایکس فائف ہیڈ آج ہم اس ہیڈ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اس کی جو نوزل ہے وہ کراس ہو چکی ہے اندر سے تو آج میں اس کو ٹھیک کرنے کی ٹرائے کروں گا انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں یہ اللہ کی حکم سے بہتر ہو جائے گا جیسا کہ یہ ہیڈ میں نے اوپن کر لی ہے اس کے دو پیج ہوتی ہیں تین بلکہ یہ میں نے اتا رہے ہیں اس کو ہم ادھا رکھ لیتے ہیں اور اس کی جو پلیٹ ہے پہلے ہم اس کو اتاریں گے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے اور ڈی ایکس فائف ہیڈ کیا ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے بیسیکلی یہ چیز ہے یہ اس کے اوپر سرکٹ ہے یہاں پر کیبل لگتی ہے اس جگہ پر اور یہ جو ہے جیس کا بیسیک سٹکچر ہے سارا یہ اس کے اوپر روبر لگی ہوئی ہے اس کے ذریعے سے جو یہ دیکھیں جی یہ چیز ہے بیسیکلی ڈی ایکس فائف ہیڈ یہ جو اس کی پلیٹ ہے جب یہ یوس ہوتی ہے تو اس کے اندر گم لگی ہوتی ہے جو کہ ایک ہرسے کے بعد اپنی جگہ چھوڑ جاتی ہے اور جب وہ اپنی جگہ چھوڑتی ہے تو وہ نوزل جو ہے وہ اندر سے کراس ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے پھر ہے جو انک پر اپر نہیں نکلتی اور وہ خراب ہو جاتا ہے آج ہم اس پلیٹ کو کھاڑ کر اس کو دوبارہ نئے سرے سے سٹ کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس میں کامیاب ہوتی ہیں کہ نہیں یہ میرے پاس ایک اور ڈھائیڈ پڑا تھا پرانا اس میں صرف ایشو یہی تھا کہ اس کی نوزلیں کراس ہو گئی تھی جب ہم اس میں انجیکشن کرتے تھے تو انک جو ہے وہ سائیڈ والی نوزل سے نکلاتی تھی اور کچھ نوزلیں اس کی ٹھیک تھی اور کچھ جو ہے وہ کراس ہو چکی ہیں تو آج ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا صورتیار بنتی ہے اس کے لئے ہمیں کوئی اچھا ڈیسی والا جو چاہیے ہوتا ہے تو میں نے یہ میجک والوں کا مگوایا ہے اپاوکسی ٹرائے کرتے ہیں اس میں کہ یہ ہمارے لئے بہتر ہے کہ نہیں جو اس پر لکھا ہوا ہے اس کے مطابق تو ٹھیک لگ رہا ہے اس میں دو ٹیوبے ہیں پھر میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتاتا ہوں اس کو استعمال کرنے کا اور پھر چیک کرتے ہیں کیا بنتا ہے ابھی ہم اس کی پلیٹ اتاریں گے اس بلیٹ کے ذریعے اس کی ہم پہلے پلیٹ اس کو اتاریں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا سین ہوتا ہے اس کے یہ دو پوائنٹ ہیں یہ والا شاید آپ کو کامرے میں نظر آ رہا ہو ایک یہ والا اور ایک یہ والا یہ اس کی ہم نے فوکس رکھنا ہوتا ہے اس پر کہ یہ ہماری جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ ہلکا سا ہوتا ہے تو یہ جیسے کہ اکھڑ چکا ہے اس وجہ سے ہمارا صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا تھا تو یہ ہم اس کو کھاڑ رہے ہیں ایسے اس کو بڑی احتیاط سے کرنا ہوتا ہے یہ بنتہائی نازک چیز ہے تو جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے جی ڈی ایکس فائف ہیڈ اندر سے تو یہ اس کی پوزیشن ہے جی یہ اندر گاما آپ کو لگی ہوئی نظر آ رہی ہوگی یہ اس کی پلیٹ ہے جس کے ذریعے سے یہ ورکنگ کرتا ہے تو اب ہم پہلے اس کی پلیٹ کو صاف کریں گے اس کو ہم الٹرا سونک مشین میں ڈالیں گے تاکہ اس کی جو ہے صفائی ہو جائے اچھے طریقے سے اور پھر ہم اس کی صفائی کرنے کے بعد اس کو اپلائی کریں گے ابھی جو ہے وہ اس میں کنڈیشن اس کی دیکھ رہے ہیں کچھ بہتر ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے ہم الٹرا سونک مشین میں ڈالتے ہیں ابھی ہم اس کو تھوڑا سا سائیڈ پہ کرتے ہیں تو ابھی ہم اس میں جو ہے الٹرا سونک مشین میں ہم لگاتے ہیں جس کو اور دیکھتی ہیں کیا رہزر نکلتا ہے مو بڑا مچھے گا 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 ہم نے یہ کلینک ہی تھی تو میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مو بائل کی طرف کر کے اگر آپ کو کیمرہ بنانے میں نظر آ سکے تو ہم نے یہ تقریباً نورنیں ہماری کلیر ہو چکی ہیں بیلکل ہو کے ریزولٹ میں ہو گیا تو ہم اس کو اپلائی کریں گے باقی حصہ اس کو بھی اسی کریں گے اب تو میری استران کی ان لead bastجانی میرا足بت یہی ہوتا ہے floor MTHM اِن منظورت ممتاز آپ جان 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 ب dimensional نоны ہر ایک سают مجدوش موسیقی